بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا اور آدھی چمچی ہم نے اس میں ہلدی کا ڈال کر اس کو ہم نے میرینٹ کر کے اس کو رکھ دیا تھا اب اس میں باقی اگزرو ڈالیں گے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں پیاز زیادہ ڈالتی ہے تو یہ تین ادھر ہم نے پیاز لیے بڑے سائز کی تھی اس کو ہم ڈرون کریں گے یہ لال مرچی ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے یہ ہم نے پیس لی تھی یہ نیسانا درک کا پیسٹ ہے یہ ہم نے ایک بڑا چمچہ لیا ہے اور یہ سفیز میں چاہیں دخنی میں چاہیں یہ آدھا چمچہ ہم نے لیا ہے یہ تھوڑی ہم نے دردری سی پیس لیا ہے اس کو یہ آدھی ٹیسپون ہم نے مسالہ پوڑا لیا ہے یہ چمچہ ہم نے نمک لیا ہے کیونکہ نمک ہم نے اس میں ٹکن میں لگا کے رکھا ہے تو اس لئے کئی زیادہ نہ ہو جائے اس لئے ہم نے کم لیا ہے اور کم زیادہ تو چلتا ہی ہے اور یہ زیرہ اور دھنیا پوڑا ہے یہ ہم نے پیس لیا ہے اس کو باریک کر کے یہ زیادہ ٹیمارٹر ہیں یہ ہم نے کٹ کے رکھ لیا ہے ہم نے چار اگر لیا ہے اس کو ہم نے موٹی موٹی کٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ سرسو کا تیل ہے ہم نے آدھی پیالی تیل لیا ہے ہم نے پہلے سے گرم کرنے رکھا تھا کیونکہ پہلے سے اس کو پکانا پڑتا ہے تاکہ اس کی ہیگ نکل جائے اب یہ دیکھیں پھل گرم ہو چکا اب اس میں پیاز جالتے ہیں پیاز کو ہم برون کرنے گے تیل بہت گرم کھا اس لیے بینٹ کو کیاں سالتی چلیں تاکہ اس کو ہل کی آنکھ میں پیاز سنے ری ہو جائے پھر ہم اس کو نکالیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے باقی ابھی ہم پناتھے پکائیں گے میدے کے چکن چکا میں یہ بھی شامی نے دیکھیں میدے ہم نے 0,5 kg لیا ہے اب اس میں ہم اس میں حاف تیز کو ہم نے اجوائن لیا اور ایک چمچہ ہم نے اس کے اندر نمک کر لیا اس میں میدے میں شامیل کریں گے اب دیکھیں اس میں ہم نے اجوائن اور نمک ڈال دیا اب اس کو ہم گون لیں گے تھوڑہ سا ہم آئیز بھی شامل کریں گے یہ دیکھیں ایک چمچہ ہم نے اس میں تیل کا ڈالا ہے دیکھیں ڈیڑ چمچی ہم نے اس میں تیل کی ڈیڑ چمچی ہم نے بڑا والا جو ہوتا وہ اس میں ہم نے آئل ڈالا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ میدہ ہم نے گون دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے پر ہم بہت سارا آئل لگائیں گے دیکھیں ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ابھی دیکھیں یہ پیاس برون ہو چکے ہم نے نکال لی ہے یہ اب اس ہم زیرہ ڈال لیں اس کے اندر اس میں لڑکو اور یہ لیسانہ درک بھی ڈال رہیں اس میں تک ہے آل میں اس میں ڈال رہیں ہاتھیں بھی شامل کر رہیں اس میں اس میں دکھیں اور یہ نمس بھی ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم اس کو مسالے پچھ بھولتے ہیں اور باقی کے اور جو مسالے وہ بھی ہم اس میں ڈال کے یہ گرہ مسالے پڑھر بھی ڈال رہے ہیں اور یہ زیرا اور سابود دھنیا اس میں ڈال رہے ہیں یہ سپیت اپنی میٹھے یہ بھی ڈال رہے ہیں ابھی اس کے رکھیں ٹیمارٹر ڈال جائیں اس کو ہم بھون کے پھر اس کے ہم ٹکڑ ڈالیں گے سپنگرس پر آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے بھون کے رکھا تھا اب دیکھیں کہ اپنی نرم ہو گیا اس کو ہمیں کارتے ہیں چھوٹے چھوٹے سپیڑے بنا کے رکھیں گے چھوٹے پیڑے بنا لیا ہے اور اس پہ ہم نے اچھا خاصا آئل لگا دیا ہے اب اس کو ہم رکھ دیں گے تھوڑے دیر کے لیے چھوٹے چھوٹے بھی ہمارے بھول چکے ہیں بھولے کو سوڑے جائیں گے یہ بھی ہم بھون دیں اس کے اندر ہم چٹن ڈالیں گے یہ چھوٹے چکن جو ہم نے رکھا تھا یہ بھی ہم اس میں شاملتا رہے ہیں اس میں لگا سوڑے لگا دیں گے اس کو ہم دعم پے لگا دیں گے اب اس دا کر دیں گے تھوڑا سوڑا سوڑے پھانے شامل کریں گے تاکہ اس میں پک جائیں گے اب اس نے دیر ایس میں پڑا میں نے پھولی ہے سوڑھا سوڑا سوڑا کے لیے رکھ دیا اب یہ دیکھیں کہ چھوٹے چکن جو ہم نے پہ دین تم سodus's ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ Frame بلہ دیکھیں دیر ہم اسے دن پہ لگ گے اب یہ دم پہ ہی پک جائے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ پیڑے نرم ہو گئے یہ دیکھیں ہم اس کو ہاتھ سے بڑھائیں گے بسم اللہ رحمانی رہی سکول کرتے جائیں گے اب ہم اس پیسے بس اتنا ہی سائز رکھنا ہے سازمیں گے بس اتنا ہی سائز کےہ میں پکا لے اس کو ہم نے زیادہ بڑھائ نہیں کرنا اتنا ہی سائز کے کسٹے تھیں گے اور ہم رکھتے ہیں پھر پکا لے یہ دیکھیں یہ نہیں دے ہم اس میں کافی آئل لگا ہے تو اسے ہی سکیں گے بسم اللہ رحمانی اہِ اب اسے ہی سکیں گے یہ دیکھیں یہ سالن مắt Polish پک چکا ہے یہ اب اس میں ہماری مچے ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو سرف کریں گے اور اس کے پر ہرا دنیا ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں چکن چپکہ ہم بنا لیا ہے ہم نے یہ دیکھیں کھائے اور مزے سے کھائے مجھے ضرور کمینا بتا ہی رہی دیکھیں مجھے دیکھیں